بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزے کی چیز جو کہ ہے بروے ٹی ڈے بروے ٹی ڈے کو بنانے کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں ہاف کے جی ٹی ڈے ان کو اچھی طرح سے ہم نے دھوکے صاف کر کے رکھا ہوا ہے بل سائز کے جو ہیں ٹی ڈے ہیں ہمارے پاس نہ بہت زیادہ بڑا سائز ہے نہ بہت زیادہ چھوٹا سائز ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا کچھ پیاد اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ادرک لسن کا پیسٹ اور تقریباً سات سے آٹھ حدد ہمارے پاس ہری مرچ ہیں جن کو ہم نے باریک چوب کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا باریک کٹا ہوا ہرادنیا اور یہ ہمارے پاس ہے اناردانہ تقریباً دو چمچ ہمارے پاس اناردانہ ہے اور یہ ہمارے پاس ہے املی کا پلپ اور یہ ہمارے پاس ہے ٹماٹر پیسٹ اور کچھ باقی کے مسالہ جات چلیے اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرح اب یہاں پر ہم نے نکالنے ہیں ان ٹینڈوں کے بیج سب سے پہلے اس کے اوپر سے ہم کیپ اتاریں گے چھوٹے سائز کا آپ کیپ اتاریں گے بہت زیادہ بڑا کیپ بلکل بھی نہیں اتاریں گے اس طرح سے کر کے ہم نے اس کا کیپ اتارا اور کوئی نوکیلی سی چیز لیجئے گا کوئی چمچ ہو یا کوئی نوکیلی سی چھری ہو اس کی مدد سے آپ اس کے اندر کے بیج آسانی سے نکال سکتے ہیں ذرا بھی مشکل نہیں پیش آئے گی بہت ہی آسانی سے اس کے بیج نکل جائیں گے اس طرح سے کر کے ہم نے اس کے بیج اچھے طریقے سے نکال لینے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو باقی کے بیج رہ گئے تھے وہ میں نے فنگر کی مدد سے نکال لیے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہمارا ٹینڈہ بلکل صاف ہو چکا ہے ایک بھی بیج نہیں ہے اس کے اندر یہاں پر آپ ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ ٹینڈے کے اندر بلکل بھی کوئی سراخ نہیں ہونا چاہیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا سارے ٹینڈے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ بلکل اندر سے صاف ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہیں بیج ان کو بھی ہم بلکل بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے ان کو بھی ہم استعمال میں لے کے آئیں گے یہاں پر ہم ٹینڈوں کو کریں گے ایک سائیڈ پہ اور لیں گے ایک دوری اور ان بیجوں کو اس دوری میں ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے ہم ان کو پیس لیں گے تب تک ان کو پیسیں گے جب تک یہ بہت ہی باریک نہ ہو جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے ان کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے اس کو ہم اب کسی پلیٹ میں نکال دیتے ہیں اور اچھی طرح سے آئل میں فرائی کر لیتے ہیں تقریبا یہاں پر ہم نے چار سے پانچ چمچ ہم نے ککنگ آئل لیا ہے اس کو چھتنے سے گرم کر لیا ہے اور پورے پین میں پھلا دیا ہے اب ہم ان بیجوں کو اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر آپ ایک چیز کا خیار رکھے گا کہ ان بیجوں کا پانی نکلا ہوا ہوتا ہے اور یہ کہیں آپ کے اوپر اس کے چھٹے نہ پڑ جائیں یہاں پر ہم ان کو فرائی کریں گے تقریبا چار سے پانچ منٹ اور لائٹ براؤن کلر آنے تک ان کو فرائی کرتے رہیں گے اب ہم ان ٹینڈوں کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں دوسری طرف ہم نے چڑھائی ہے چولے پہ کڑھائی اور اس میں ڈالا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل کو گرم ہونے تک انتظار کریں گے اور ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو باریک چوب کیا ہوا پیاز ہے وہ آئٹ کریں گے اس میں یہاں پر آپ اس پیاز کو باریک باریک کٹ کے بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے بالکل بھی نہیں کٹ کے ڈالا یہاں پر کوکنگ آئل آپ کا گرم ہونا چاہیے تاکہ پیاز زیادہ ٹائم نہ لیں تقریباً یہاں پر ہم اس کو دو سے تین منٹ اچھی طرح بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں باقی کے مسالہ جات کو بھی آئٹ کر لیں گے ہم نے اس میں آئٹ کیا ہے ہری مرچ جو کہ ہم نے باریک چوب کی ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم نے آئٹ کیا ہے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں آئٹ کیا ہے اناردانہ اناردانے کو ہم نے اچھی طرح سے پیسا ہوا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے املی کا پلب املی کو ہم نے چار سے پانچ منٹ گرم پانی میں بھگو کے رکھا ہے اور اس میں جو گھٹلیاں تھی ان کو الگ کر دیا ہے جو پلب تھا وہ ہم نے الگ پیالی میں نکال لیا ہے اور اس مسالے میں ہم نے آئٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں آئٹ کیا ہے ٹماٹر پیسٹ تقریباً تین سے چار عدد میں ہم نے ٹماتر لیے ہیں اور ان کا پیسٹ بنا لیا ہے اس کو ہم نے اس مسالے میں ایڈ کر دیا ہے ان کو ہم اچھی طرح سے کریں گے میکس دوسری طرف جو ہم نے بیج رکھے ہوئے تھے وہ بھی اچھی طرح سے بھون چکے ہیں لائٹ براؤن سا کلر آ چکا ہے آپ کے سامنے ہیں ان کو بھی اس مسالے میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے بھون لیں گے اب اس میں باری آ جاتی ہے باقی کے مسالہ جات کو ایڈ کرنے کی سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ لال مرچ کا پاودر ہم نے یہاں پہ لال مرچ کو ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی پاودر ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک اور ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ثابت زیرہ اور اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون خشک دنیا پاودر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے کالی میچ کا پاودر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو تقریباً چھے سے سات منٹ ہم اچھی طرح سے بنائی کریں گے اس کی اس طرح سے کر کے ہم نے اس کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے چولے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم ہونا چاہیے بہت زیادہ ہائنی ہونا چاہیے نہیں تو یہ مسالہ جو ہے نا وہ نیچے لگ جائے گا اور اس میں وہ ٹیسٹ نہیں رہ جائے گا اب اس کی ہم نے تقریباً یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ اچھی طرح سے بن چکا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ لگے ہیں اس کو بننے میں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ جو ہری میچ ہے اس کا اندر سے کٹ لگائیں گے اور اس کو اس مسالے میں ایڈ کر دیں گے اس کو بھی تقریباً ہم دو سے تین منٹ تک بنیں گے جیسے ہی یہ بن جائیں گی اس میں ہم ڈالیں گے دھنیا جو ہم نے باریک کاٹا ہوا تھا دھنیا کو اس میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پر ہم چولہ بان کر دیں گے اور اس مسالے کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے یہاں پر مسالہ تھنڈا ہو چکا ہے اب باری آ جاتی ہے ٹینڈوں کو بھرنے کی یہ آپ چمچ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس بہت ہی چھوٹے سائز کا چمچ ہے آپ بھی اسی سائز کا چمچ لیجئے گا تاکہ ٹینڈوں کو اچھی طرح سے بھرا جا سکے یہ اس طرح سے کر کے ہم نے ٹینڈے کو اٹھایا اور اس میں ہم نے اس مسالے کو بھر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر تک بھرا ہوا ہے اس طرح سے باقی کے جو ٹینڈے ہیں ان کو بھی ہم اچھی طرح سے بھر دیں گے یہاں پر سارے ٹینڈوں کو ہم نے اچھی طرح سے بھر دیا ہے اور یہ جو ہمارے پاس باقی کا مسالہ بچا ہے اس کو بھی ہم استعمال میں لے کے آئیں گے لیکن اس کے لئے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کوکنگ آئل کو ہم ڈالیں گے کڑاہی میں اور اس کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ٹینڈے بھرے ہوئے ہیں اس کو ہم کڑاہی میں ایڈ کر دیں گے ایک ایک کر کے آستا آستا کر کے آپ ان کو ایڈ کرئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوکنگ آئل ہم نے اتنا لیا ہے کہ یہ جو ٹینڈے اس میں ڈوبنے نہ پائیں یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھینچ لائے گی سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا لیجئے اب ہم یہاں پر کڑاہی کو ڈھک دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے یہاں پر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو کھول کے چاہ کرتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں چوری کی مدد سے اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نیچے سے تیار ہوا کے نہیں یہاں پر آپ گبرائیے گا بلکل بھی نہیں کہ اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اور یہ مسالہ کھوکنگ آئل میں ایڈ ہو جائے گا بلکل بھی نہیں ہوگا یہ ٹینڈو کے اندر ہی رہے گا اب ہم اس کو مزید پانچ سے سات منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے یہاں پر اس کو کھول کے چیک کریں گے کہ یہ اس کی دوسری سائٹ بھی تیار ہوئی ہے کہ نہیں جی دوسری سائٹ بلکل ریڈی ہے اب اس میں جو کھوکنگ آئل ہے وہ ہم کسی الگ برتن میں نکال دیں گے اس طرح سے کر کے آستا آستا آپ نے کھوکنگ آئل کو کسی دوسرے برتن میں نکال دینا ہے اور اب یہ ہمارے پاس مسالہ بچا تھا اس کو ہم یہاں پر ایڈ کریں گے یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے اس مسالے کو ایڈ کر دیا ہے اور ہلکے ہاتھوں ہم نے اس کا چمچ ہی لانا ہے تاکہ مسالہ اور ٹینڈے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ٹینڈو کا مسالہ بلکل بھی نہیں اندر سے نکلے گا یہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا اس طرح سے کر کے ہم نے اس کو اس میں مکس کر دیا ہے لیجئے بھروے ٹینڈے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو لیجئے ماشاءاللہ سے ٹینڈے ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ بھی اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں محنت تو کافی کرنی پڑتی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز وقت مانگتی ہے تو ہی مزے کی بنتی ہے اور یہاں پر خوشبویں تو ماشاءاللہ اگر ویڈیو میں لگا ہوا ہو کچھ اچھا تو اسی خوشی میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا یہاں پر دیجئے گا ہمیں اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ